بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اردو اسٹالوجی پاڈکاسٹ میں مفتی محمد عمران حیدر رزوی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نورت نورڈ اور ساؤت نورڈ کے بارے میں جنہیں ہندی میں راہو اور کیتو کہا جاتا ہے اردو میں عربی میں فارسی میں راس اور زم کہا جاتا ہے اور مارڈر اسٹالوجی میں انہیں نورڈز کہا جاتا ہے جبکہ کیتو کو بلیک مون بھی کہا جاتا ہے ویڈک اور جیوتر سسٹم میں انہیں کچھ اچھا تصور نہیں کیا جاتا انہیں برا مانا جاتا ہے نحس مانا جاتا ہے سب سے پہلے بات یہ اچھی طرح زینشین کر لیں کہ یہ دونوں سیارے نہیں ہیں یہ سیارچے نہیں ہیں یہ ستار نہیں ہیں یہ سورج اور چاند کی روشنی اور سایہ ہے جو ان کے کونوں سے سایہ اور روشنی برامر ہوتا ہے تو روشنی کا نام نورت نورڈ ہے اور اندھیرے کا نام ساؤت نورڈ ہے اور یہ دونوں ہمیشہ زائچے میں ایک دوسرے کے مدد مقابل 180 دگری پر رہتے ہیں 18 جنوری 2022 سے لے کر 12 جولائی 2023 تک راہو برج سور میں قیام کرے گا جبکہ اس کے ٹھیک مدد مقابل ساتھویں گھر میں کہتو برج عقرب میں قیام کرے گا میرے جو بین بھائی برج سنبلہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے زائچہ کے نومے گھر میں راست قیام کرے گا جبکہ تیسرے گھر میں کہ تُو بلیک مون قیام کرے گا اگر راہو آپ کے پیدائشی زائچہ میں اچھی حالت میں تھا تو نومے گھر میں آپ کو بہت فائدہ ملنے والا ہے آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا آپ کی سینس بڑھے گی آپ کو سچے خواب آئیں گے روحانیت میں آپ کو بہت کمال حاصل ہوگا اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہتے تھے روحانیات کا وہ مشاہدہ آپ کو حاصل ہوگا اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے تھے اس میں ہر قسم کی رکاورت دور ہو جائے گی ان اٹھارہ ماہ کے عرصہ میں آپ ایبراد شفت ہونا چاہتے ہیں امیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گی کوشش کیجئے لیکن اگر خدا نہ خواستہ راہو آپ کے زائچہ پیدائش میں بری حالت میں تھا تو اٹھارہ جنوری دو ہزار بائیس سے جیسے ہی راہو آپ کے زائچہ کے نومے گھر میں آیا ہے اور اب تک آپ نے اٹھارہ جنوری کے بعد فروری کا مہینہ بھی گزار لیا مارچ کا وست آ گیا ہے اگر اس عرصہ میں آپ کو بار بار ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں آپ کو انجانہ خوف محسوس ہو رہا ہے آپ کے سر کے کسی خاص حصہ میں مسلسل درد ہو رہا ہے اور آپ کے جسم میں نقاحت اور کمزوری پیدا ہو رہی ہے تو پھر یہ یاد رکھ لیجئے کہ راہو آپ کو نقصان دے رہا ہے راس آپ کے زائچہ میں اچھی حالت میں نہیں ہے تو ایک تو آپ نے کسی قسم کا کوئی عامل نہیں کرنا وظائف نہیں کرنے نوے گھر میں راہو اگر آپ کو نقصان دے رہا ہے تو وظائف میں آپ کو بیک فائر ہوگا آپ کو نقصان ہوگا سوائے نماز اور تلاوت کے آپ نے کچھ نہیں کرنا قرآن پڑھئے اسماء الہیہ پڑھئے تسبیحات پڑھئے لیکن اس نیت کے ساتھ کہ میں دعا کر رہا ہوں میں عبادت الہی کر رہا ہوں میں ذکر کر رہا ہوں اور تلاوت کر رہا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی قسم کی چلہ کشی کی یا کوئی عملیات کیے تو وہ آپ کو نقصان دے رہے اور اگر بینون ملک سفر کا ارادہ ہے اس میں آپ کو پریشانی و دقت کا سامنا ہے رہے گا اور مشکلات درائیں گی اسی طرح آپ کے زائچے کے تیسرے گھر میں کیتو ہے اور کیتو تو کسی کا بھی اپنا نہیں ہے اور کبھی بھی زائچے کے کسی بھی خانہ میں یہ بلیک مون چاند کا سیاہ سایاہ کسی کو بھی فائدہ نہیں دیتا تیسرے گھر میں نزدیکی سفر پہ آپ کو جانے سے پہلے صدق اور خیرات کرنا ہوگا اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو استوار رکھنا ہوگا آپ کو بڑے کھٹن مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن آپ نے صلح رحمی کو تھام کے رکھنا ہے آپ نے ہر قسم کی سختی کو ہر قسم کی زیادتی کو نظر انداز کرنا ہے اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے چونکہ کیتو کا تیسرے گھر میں آنا اور اٹھارہ ماہ کا قیام جولائی دوہزار تیس تک یہ آپ کے خاندان میں آپ کے بہن بھائیوں آپ کے کزن کے ساتھ تعلقات کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے اس لیے آپ نے تعلقات کے رسے کو ٹوٹنے نہیں دینا آپ نے تعلقات کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے سبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ قلو العزمی کے ساتھ تو آپ کو انشاءاللہ نفع ہوگا